جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جب سے یہ الیکشن کی سیاسی گہمہ گہمی شروع ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا اور خاص طور پر ہمارے حلقے میں پی ٹی آئی ٹکٹ کا ایک بڑا سوال یہ بنا ہوا تھا سب لوگوں کے ذہن میں کہ ٹکٹ کس کے پاس جائے گا رونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو میں آپ سب کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہماری جماعت کے ساتھ سیاسی مبستگی شروع ہوئی اور یہ کتنا پرانا سفر ہے دو ہزار آٹھ میں جب میری عمر بیس سال تھی تو اس وقت ایرسی کالج لہور میں میں نے انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی اس کے بعد دو ہزار چودہ میں جب میری عمر الیکشن لڑنے کی ہوئی پچھے سال ہوئی عمر میری تو اس وقت ہمارے حلقے میں زمنی الیکشن ہوا جانب اس سے پہلے زلہ جھنگ میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیتا تھا تو ایز این الیکٹیبل وہ ہمارا پہلا پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا جو جھنگ میں لیا گیا اور وہ زمنی الیکشن تھا اور اس میں ہم نے سنتالیس ہزار ووٹ لیا اور وہ اس وقت پورے پنجاب کے زمنی الیکشنوں میں حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کا سب سے ریکارڈ ووٹ تھا جو ہم نے اس وقت لیا اور کچھ سینکڑوں ووٹوں سے اس وقت انہوں نے گورنمنٹ نے دھاندلی کر کے ہمیں وہ الیکشن تو ہروا لیا لیکن پھر ٹریبیونل میں جا کے ہم پھر وہ اپنا کیس جیت گئے تو دو ہزار چودہ سے لے کے اٹھارہ تک جس میں جماعت کے دھرنے آئے جلسے جلوس پروٹیسٹ اور پھر خاص طور پر جب سلاب آیا ہمارے جھنگ میں پنجاب کا بہت بڑا سلاب آیا اس وقت پھر میں خان صاحب کو ادھر لے کر آیا جلسوں میں ادھر خان صاحب کو لے کر آیا اور پھر ہم نے پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے پارٹی کی پلیٹ فارم سے لوگوں کی مدد کی امداد کی لیکن جب دو ہزار اٹھارہ کا جنرل ایکشن آیا تو اس وقت نئے لوگ بہت سے پارٹی میں شامل ہو گئے نئے پیراشنٹرز آ گئے اور جب ٹکٹ کی بات آئی تو اس وقت جو سارے یہ سیاسی لوگ بھی بنی تھی جو نئے جماعت میں شامل ہوئے تھے انہوں نے میرا ایک ٹکٹ رکوا دیا اور باقی پورے زلے کے ٹکٹ اپنی مرضی سے لے لی مجھے ٹکٹ نہ مل سکا تو ہم نے ہمارے گروپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس الیکشن میں ازاد حیثیت سے اس طرح اور وہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضو کرم سے اور ہمارے پورے گروپ کے سپورٹرز ووٹرز کی بینت سے ہم نے وہ الیکشن دس ہزار کی لیڈ سے ازاد حیثیت سے ہم نے وہ الیکشن جیتا اور الیکشن جیت کے ہم پھر خان صاحب کے پاس چلے گئے کہ جناب یہ سیٹ آپ کیا آپ کے پاس واپس آ چکی پھر سے جماعت کو لے کے چل پڑے اور دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تئیس تک یہ جو پنجاب اسمبلی کا یہ ٹینئور گزرے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی زندگی میں اتنی زیادہ جو سیاسی امتحان ہیں وہ آتے ہیں جتنے ہمارے اس ایک ٹینئور میں ایمپی ایز کے اوپر ہیں جس میں ہمارے جماعت کے پورے پنجاب میں زمینی الیکشنز آئیں چاہے وہ جھنگ کے الیکشن ہو سربودہ کے زمینی الیکشنز ہو ان میں بھی ہم نے جماعت کو سپورٹ کیا پورا اور الیکشن جتوائے اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کا تبدیل ہونا وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب سپیکر الیکشن ڈپٹی سپیکر الیکشن عدم اعتماد کا ووٹ ووٹ آف کانفیڈنس آخر میں مطلب یہ سارے ایسے معاملے آئے جس میں الحمدللہ ہم نے اپنی وفاداری دکھا ہے اور اپنی جماعت کے ساتھ ہم کھڑے رہے حق کے ساتھ کھڑے رہے اور مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑے رہے لیکن اب جب یہ دو ہزار تئیس کا الیکشن آیا ہے تو اب پھر سے وہ لابی جو دو ہزار اٹھارہ میں ایکٹیو ہوئی تھی ہمارے خلاف اب پھر سے وہ سارے بلیک میلرز پولٹیکلی پریشرائز کرنے والے پارٹی کو وہ سارے لوگ حرکت میں آ گئے اور انہوں نے ہمارے خلاف پھر سے ایک محاذ کھڑا کر دیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنی تنظیم کا اپنے چیرمین عمران خان صاحب کا اور آپ سب لوگوں کا جنہوں نے کسی بھی طریقے سے سوشل میڈیا سے کسی بھی میڈیم پر اپنی آواز بلند کر کے جیسے بھی ہمارا یہ مقدمہ لڑا اور یہ بتایا کے علاقے میں مقبول کون ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ادھر کوئی ایسی سفارش نہیں تھی ہماری سفارش کیا تھی وہاں پہ میں تو جب سے ڈیٹ اکسٹینڈ ہوئی ہے میں تو ادھری بیٹھا ہوں جان میں اپنے حلقے میں ہوں ہماری وہاں پہ سفارش تھی ہمارا کردار اور ہماری پارٹی سے ہر موقع پر وفاداری ہمارے کردار اور ہماری وفاداری نے ہمارا کیس لڑا ہے وہاں پر اور آپ سب کی یہ جو ساتھ ہے اور آپ سب کی سپورٹ ہے آپ لوگوں نے ہمارا کیس لڑا ہے اور جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حلقے کو اوپن چھوڑا جائیں تو میں سمجھتا ہوں میرا تو ویسے بھی یہ ایک سیاسی میرا یہ بزاج ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن آئے کہ الیکشن کا فیصلہ آپ بلیک میلنگ سے ان چیزوں سے آپ نہیں کر سکتے ہیں الیکشن کا فیصلہ عزت زلد رتبہ مقام یہ اللہ پاک نے دینا ہے ووٹ عوام نے دینا ہے اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا تو اب جو بال ہے وہ آپ کے کوٹ میں ہمارے حلقے کے ہمارے وسیب کے کوٹ میں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں عوامی فیصلہ عوامی میدان میں آپ ایک ترقی پسندانہ سوچ رکھتے ہیں آپ ایک اچھی سیاسی سوچ رکھتے ہیں اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف ہے روایتی سیاست دان جھنگ ہیں جنہوں نے پچھلی اتنی دہائیوں سے جھنگ کا بیڑا گھر کیا اور ایک طرف ہے ہمارا یہ ترقی کا سفر جو ہم نے شروع کیا ایک انصاف پہ خودداری پہ اور انسانیت پہ مبنی سیاست اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا انتخاب کون ہے نیا پاکستان ترقی آفتہ جھنگ انصاف ہو معاشرے میں آنے والی نسل کے لیے بھی اور اس نسل کے لیے بھی اب یہ فیصلہ آپ کا ہے آپ لوگوں کا پورا پورا کردار ہے میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں مجھے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں امید ہے کہ جیسے پہلے ہمارا گروپ ہمارا بسید ہمارے سپورٹرز ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی ہم سارے مل کے ان روایتی اور پرانے سیاستدانوں کا مقابلہ کریں گے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ اور ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئے پاکستان کے لیے ہم پھر سے یہ سیٹ جیت کے اپنے ہلکے کا یہ انتخاب جیت کے اپنے نظریہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ بھار